بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ اور آج میں ایک نئی ڈیش لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں ہوں چکن کی بہت ہی مزیدار اور لذیذ ڈیش جس کی ریسپی بھی انتہائی آسان ہے اور بنتا بھی بہت یہ مزید کا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنا کے ویسے تو ہم چکن بناتے ہیں لیکن صرف مسالے ہم تھوڑا ان میں کر لیں تو اس کا ٹیسٹ کافی حد تک بدل جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل کو گرم کر لیا اب میں اس میں باریک کھٹا ہوا پیاز ڈال رہی ہوں پیاز کو آپ ہلکا سا جب یہ فرائی ہو جائے ہلکا سا براؤن ہو جائے ہونے دین سے زیادہ جو ہے لال زیادہ یا اس کا جو بلیک کلر نہ آئے بلکل ہلکا سا یہ فرائی ہو تب جا کے ہم باقی چیزیں اس میں بھی ایڈ کریں گے اس طریقے سے آپ بنائیں چکن بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ جس جس طریقے سے میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طریقے سے چیزیں ڈال کے آپ اس میں تو اس میں ذائقہ جو ہے اس کا مزید بڑھ جائے گا پیاز کے ساتھ ہی آپ نمک ڈال دیں نمک آپ اپنے حسب ضرورت ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں تاکہ بعض لوگ بہت کم کھاتے ہیں بعض لوگ نہیں استعمال کر سکتے کسی کا بی پی ہائی ہوتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی نمک استعمال کریں اور اس میں اب ہم ساتھ اس کے ڈال دیں گے جو ادرک اور لسن کوٹا ہوا یہ میں کر لیا تھا پہلے ہی کوٹ کے رکھ لیا تھا اس کے ساتھ پہلے میں چکن ڈالوں گی جب ہمارا جو ہے پیاز ہلکا سا براؤن ہو جائے گا اس میں ہم چکن ڈال کے اس کو میں ہلکا فرائی کروں گی تو پھر اس کے ساتھ ہی میں باقی مسائلیں بھی ڈالوں گی جس جس طریقے سے میں ڈالتی ہوں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ چکن میرا تقریباً ایک کلو ہے اور اس کو میں کار رہی ہوں فرائی اس کا کلر چینج ہونے تاکہ اس کو فرائی کریں اس کا ہم ڈالیں گے جب تو جو ہمارا پیاز ہے وہ بھی ساتھ ہی اس کا گل جائے گا اور میش ہو جائے گا یہ ادرک اور لسن اب اس کے ساتھ یہ ڈال دیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہم نے پکانا ہے اور یہ ہے کٹی ہوئی سبز مرچ یہ اس کو باری کوٹ لیں تقریباً چار سے پانچ مرچ آپ کوٹ لیں کوٹ کے اس کا جب ہم چکن کو فرائی کریں اس وقت اس میں آپ ساتھ ڈال دیں اور ساتھ ہی اس کے ڈال دیں تیز پتہ تیز پتہ ڈال دیں اور زیرہ ساتھ ڈال دیں اور لونگ چار عدد لونگ ڈال دیں ثابت زیرہ لونگ اور خوشک دنیا یہ آپ نے ساتھ ہی ڈال کے اس کو پھر فرائی کرنا دوبارہ سے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کار دیا کریں اور اگر جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا وہ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ان کو میری ویڈیو کیسی لگی ساتھ ہم یہ فرائی ہوا پیاز ڈالیں گے اس سے جو ہے اس کی گریوی اچھی بن جائے گی گریوی میں ایک جو ہوتا ہے داندار ساپان وہ آ جاتا ہے جو فرائی ہوا پیاز ہے اس کے ساتھ یہ ہم نے دوست چمچ لینی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ لینی اگر آپ نئے بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں کوئی وہ نہیں ہے چکن ہمارا جو ہے وہ مکمل فرائی ہو چکا ہے ساتھ میں پیاز بھی اس کے بالکل گل چکا ہے اور آئل بھی اس کا الگ ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آکے میں اس میں ڈالوں گی تین عدد ٹیماتر اس کو ٹیماتر کے ساتھ ہم باقی مسالے بھی ڈالیں گے پھر ان کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے گرم مسالہ حلدی اور میٹری لار میٹری کا پورڈر یہ آپ ساتھ ہی اس کے ڈال کے پھر ان کی بنائی کر لیں اچھے سے زیادہ تا چکن جو ہم بنائی کرتے ہیں اسی میں یہ گھل جائے گا لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ سا بنائی بھی کرتی جاؤں گی اس سے جو اس کی وہ ٹھکنیس ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور بہت اچھے سے یہ مزہ مزے کا بھی بن کے تیار ہو جائے گا اب یہ دیکھیں گریوی میری کافی ٹھیک ہو گی ہے اب میں نے اس میں ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈال کے میں اس کو کر رہی ہوں بھون رہی ہوں ساتھ ساتھ دیکھیں اگلا پانی ہوشک ہو گیا اب میں اس میں اور تھوڑا سا ڈال کے اس کو بھی ساتھ میں بھون لیتی ہوں پھر ہم اس کو ڈال کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے جس سے یہ گل جائے گا اور مزے کا ہو جائے گا بن کے تیار ہو جائے گا اب اس کو تیار ہونے میں تقریباً دس منٹ ہیں تب تک ہم اس کو پکنے دیتے ہیں دس منٹ تک پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی بتاتی ہوں فائنل لوگ اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ سبز مرچ ہے جو جب ساتھ بنائی ہوتی ہے کوٹ کے سبز مرچ کی تو وہ ایک الگ ہی ٹیسٹ آ جاتا اس میں چکن ہمارا دیکھیں بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو باؤل میں میں ڈالتی ہوں اور دیکھیں آپ اس کی فائنل لوگ اور بہت اچھا اور خوشبودار بن کے تیار ہوا ہے سبز مرچ آپ اوپر کٹی ہوئی سبز مرچ لگا دیں ساتھ ہی لیمن بھی رکھ لیں جس کو لیمن کا ٹیسٹ پسند ہو وہ ساتھ اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں سبز دنیا آپ اس کے اوپر ڈال اب یہ دیکھیں ہماری ڈش مکمل طور پر تیار ہے لیمن ڈال کے اس کے اوپر آپ روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں اور بہت مزے کی لیش ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ